درست جملہ بولیں ایکسنٹ ایکسنٹ تو آپ کا جتنا اجازت دیتی ہے آپ کی زبان آپ اتنا کر سکتے ہیں پرننسیشن میں پرننسیشن میں اس کو سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے ایکسنٹ کو اتنا سٹینڈرڈ نہیں سمجھا جاتا ہے جتنا پرننسیشن کو سمجھا جاتا ہے اب اس کے مثال آپ یوں لی لجیے اب مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں پی اے آر کے پھاک آپ نے جیسے گھڑی پھاک کہا یہ ایکسنٹ بھی ہے پرننسیشن بھی ہے آپ نے پارک کہہ دیا تو یہ پرننسیشن ہے ایکسنٹ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کہہ دیا پارک تو پھر یہ پرننسیشن کے ایشو ہے اور یہ غلط ہے اس طرح کی انگریزی نہیں بولنی چاہیے آپ پارک کہہ دیتے ہیں کوئی اس میں دکت نہیں ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ تو کہ پرننسیشن اور ایکسنٹ کا ایکیریسی اس کی دوسرا ہے سینٹنس کے لیول پر آپ دیکھیں جب کبھی بھی آپ دنیا میں کوئی بھی زبان بولتے ہیں تو زبانیں زیادہ تر ٹکڑوں میں ہوتی ہیں بہت کم ہوتے ہیں کہ زبان اب پورا پورا جملہ بولنا شروع کرنے ہیں تو جب پورا جملہ بولنے کے لئے ہم جاتے ہیں تو ہم کانفیرنس ہمارا کہیں نہیں کہ لیک ہونا شروع جاتا ہے کیونکہ ہم لگتا ہے کہ شاید ہم پورا جملہ بولیں گے تو کہیں ٹینسن سے غلط ہو جائے گا کہیں گرامر کی کوئی غلطی ہو جائے گی تو اس لئے ہم دو چار فکریں ٹھیک ٹھاک سمجھ کے اڑڑ کے سوچ سوچ کے بول کے پھر ہماری انگریزی وہی پہ ختم ہو جاتی ہے چونکہ ایکسپوز نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو سوال سے آپ نے دیکھا کہ ایکسرسائز میں یہ کہتے ہیں یہ جو جم والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو بیرے بل پین ہو وہاں بیر کریں لیکن جہاں بیرے بل پین یعنی ایسا ہو کے جو ان بیرے بل ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں پرابلم ہو سکتے ہیں وہاں سے پیچھ اٹھ جائیں ہم لوگ انگریزی میں بھی بولتے ہوئے وہ جو خوف کا بیرے بل پین ہے ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم لوٹ جاتے ہیں واپس کہ نہیں ہمارے بس کا روپ نہیں ہے انگریزی زبان بولنے کے لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں درست انگریزی زبان بولنا ضروری نہیں ہے انگریزی بولنا ضروری ہے آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ادھر ادھر دیواروں سے بچوں سے لوگوں سے خاص طرح پر بچوں سے چھوٹے بچے ہیں جو آپ کو جواب نہیں دے سکتے ان کے ساتھ تو رج کی انگریزی بولنے انہیں کیا پتہ کہ انہیں آپ کو کریکٹ کرنے ہے کہ نہیں کرنے آپ کے اندر وہ ایکیوریسی آئے کسی کے پاس شروع میں ایکیوریسی نہیں آجاتی کہ سارے فکریں وہ درست بولنا شروع کریں آہستہ آہستہ ایکیوریسی آتی کیونکہ ایکیوریسی کب آئے گی جب ہم مشک کریں گے آپ سائیکل بھی چلائیں آپ موٹر سائیکل بھی چلائیں ایکیوریسی کیسے آتی ہے جب آپ زیادہ سے زیادہ درائیو کرتے ہیں اسی طرح آپ زیادہ سے زیادہ جب بولیں گے تو آپ کو ایکیوریسی آئے گی اور بولنے میں آپ لفظوں کا سہارہ لیں مثال کے طرح آپ کمرے میں گئے ہیں اور آپ کو ریموٹ کنٹرولر کا لفظ بول کر اپنی زمانوں میں آپ کہتے ہیں ریموٹ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب پوچھنا کہہ چاہتے ہیں کہ ریموٹ کدھر ہے آپ کمرے میں گئے آپ نے کہا ریموٹ تو وہ کہیں گے وہ پڑا ہے اگر وہ انگریزی نہیں بھی بولتے تو انشارہ کر دیا آپ نے انگریزی بولی آپ نے اردو نہیں بولی آپ ایک ایک دو دو تین تین کوشش کریں ایک لفظ دو لفظ تین لفظ حد پانچ لفظ تک اپنی انٹریکشن میں لانا شروع کریں آپ فلونٹ سپیکر ہونا شروع جائیں گے لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں پٹر پٹر پورا ڈیڑھ دو دھائی گھنٹے لیکچر دیتا ہوں لیکچر آپ دے سکتے ہیں جو کہ اس میں پورے پورے جملے ہوتے ہیں جو بولنا ہے کانورسیشن ہوتی کیا ہے آپ ایک جملہ بولتے ہیں ایک جملہ سامنے والا بولتے ہیں پھر آپ اس کے جواب میں بولتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں اور اس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی چلے جاتی ہیں اس کے لئے آپ کو پارٹنر ہونا آپ کا ضروری ہے اور آپ پارٹنر کن کو بنائے جن کو آپ سکھا رہے ہو کیونکہ حضرت علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سکھانا شروع کرتے ہیں کیونکہ کیا اس میں حکمت ہے آپ جب کچھ سکھانا شروع کرتے ہیں تو آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں جب آپ ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ مشک کرتے ہیں آپ تیار ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو کے میں نے اس کام کو کرنا ہے تو آپ آسانی سے اس سبان کو سیکھ سکتے ہیں اب آپ کچھ نہ کیجئے یہیں گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے کے نظر تو دھڑا کے دیکھیں کتنے لفظ ہیں جو آپ کو انگریزی کے آتے ہیں آپ اٹھ کے اگر یہاں کچن میں چلے جائیں آپ وہاں جا کر دیکھیں کتنے لفظ آپ کو انگریزی کے آتے ہیں آپ ڈرائنگ روم میں چلے جائیں آپ کسی کے دکان میں چلے جائیں آپ یہ موبائل والی شاپ کے اندر چلے جائیں آپ مارکیٹ میں کہیں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں تو اسی کتنے لفظ ہیں جن کے آپ کو اردو بھی نہیں آتی ہے تو وہ کیملری تو آپ کو ایشو نہیں ہے یوسیج ہے اس کا اس کا استعمال ہے اور وہ استعمال کیسے آئے گا وہ استعمال بالکل اسی صورت میں آئے گا کہ جو پتہ ہے اس کو استعمال میں لے آئے اور مت اس بات پر گھب رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا تھا نہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہو رہے گا کہ جان چلی جائے گی غلط ہی فکرہ بول دیں گے اور جس کے لئے آپ غلط فکرہ بول دیں گے کہ جو سن رہا ہے اس کی جان جا رہی ہے تو جانے دیں وہ تو اس کا مسئلہ ہے آپ درست بول رہے ہیں یہ غلط بول رہے ہیں آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہئے آہستہ آہستہ آپ بولنا شروع کرتے ہیں دیکھئے اگر بچہ چلنے سے ڈر جائے نا بچہ کبھی چل نہیں پاتا بچہ گرنے سے ڈر جائے بچہ کبھی چل نہیں پاتا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا بچے گرنے لگے نا تو جو نئے نئے والدین بنے ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور دادہ دادی کی عارتیں یہ گریں گے نہیں تو چلیں گے کیسے تم لوگ کو کم تھوڑی گرتے تھے تم لوگ بھی گرتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر چلتے تھے یہ بچے اسی پروسس سے سیکھتے ہیں آپ اسی چیز کو سامنے رکھ کر انگریزی بولنا شروع کریں ابھی سے یہ نہیں کل سے میں شروع کروں گا یا کل سے میں شروع کروں گا ایسی کل کبھی کسی کی آئی تو نہیں ہے تو میں تو یہ آپ سے ارز کروں گا کہ آپ انگریزی زبان بولنی ہے یا دنیا کے کوئی بھی زبان سیکھنی ہے جب تک وہ بولیں گے نہیں بلا خوف بلا جھجک کانفیڈنس تو آئے گا تب ہی نا اور اگر آپ خوف میں رہیں گے تو آپ تو بولیں نہیں پائیں گے اور اب بول نہیں پائیں گے تو کہاں سے آپ سیکھیں گے کہاں سے مشک کریں گے